اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں السلام علیکم فرینز بلکم بیک ڈو آر چینل آج ہم جانیں گے ایمان لانے اور مسلمان ہونے کی خوبیاں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کی اللہ یوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمت و روزیتو لکم الاسلام دین یعنی اے بندوں ہم نے تمہارے لیے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے تم پر اپنا ایمان پورا کر دیا اور ہم نے اسلام کو تمہارا دین یعنی مذہب بنانے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کو پسند کر لیا اللہ تعالی نے اس آیت شریف میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکری فرمایا ہے اور وہ نعمت اسلام ہے اللہ تعالی نے ہم کو اس سے کامل ہونے کی خبر دی ہے تاکہ معلوم ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کے قبول کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کا خوش ہونا سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالی نے اسلام کو ہمارے لیے پسند بھی فرمایا ہے اور اس کو کامل بھی کر دیا ہے تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ جس شخص کے پاس یہ اسلام کی نعمت ہوگی اللہ تعالی اس سے راضی ہوں گے دیکھو نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں پہلے دنیا کی نعمتیں جیسے کھانا پینا مال اولاد عزت و عبرو مکان زمین جادات وغیرہ ان نعمتوں کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور ان فائدوں کی ایک حد ہے دوسری نعمت آخرت کی ہے اور ان کے فائدے آخرت میں حاصل ہوں گے اور ان کی کوئی حد نہیں وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی جیسے جنت کا ملنا پوروں کا ملنا دودھ وغیرہ کی نہروں کا ملنا اور قسم قسم کی راحتیں اور لذتیں حاصل ہونا اسی قسم کا رنج اور گم نہ ہو وغیرہ دنیا میں چاہے کتنی بڑی خوشی ہو اس کے ساتھ کچھ تکلیف ضرور ہوگی مگر آخرت میں کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی دیکھو دنیا کی نعمتیں دو چار دن کے وارے ختم ہو جاتی ہیں کوئی نہ کوئی نقصان ان میں ضرور آ جاتا ہے مشہور ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے چار دن کی چاندنے پھر اندھیری رات ہے مگر آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں وہ کبھی ختم نہ ہوں گی اور دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی بھی ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے دیکھو خانہ ایک نعمت ہے مگر اس میں کتنی زاری تکلیف ہے کہ زمین کماؤ پھر بیچ ڈالو پھر اناج نکالو پھر آٹا پسواؤ پھر گوندھو پھر پکاؤ پھر کھاؤ یہ کھانے سے پہلے کی تکلیف ہیں اور کھانے کھانے میں اور اس کے بعد بھی تکلیفیں ہیں مثلاً کبھی مرچ یا نمک زیادہ ہو گیا کبھی کھانا کچھا رہ گیا کبھی کھانے کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ ہو گیا کبھی گبد ہو گیا کبھی حیجہ ہو گیا دست آنے لگی یک کل اور مرس ہو گیا حکیم اور ڈاکٹر کی نسخیں پائے جاتے ہیں دیکھ لو دنیا کے ایک کھانے میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی اسی طرح دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ تکلیف لگی ہوتی ہے اور آخریت کی نعمتیں ملیں گی تو ختم نہ ہوں گی اور ان میں نہ کوئی تکلیف اور محنت اٹھانی پڑے گی جنت میں خوشی ہی خوشی ہوگی وہاں جو چاہوگے وہی ہوگا دیکھو جنت میں کوئی فر کھانے کو توڑا تو اس میں سے ایک خوبصورت ہور نکل آئے گی وہ کہے گی اسلام علیکم فل الگ سے کھایا اور مفت میں ایک پھول بھی ہاتھ آگئے غرض جنت میں عجیب عجیب حالت ہوگی جنت میں جتنا چاہو کھاؤ کھاتے جاؤ تب بھی مزہ آئے گا جنت کی نعمتیں ایمان اور اسلام کے زیوہ کسی بھی طرح حاصل نہیں ہو سکتی اور اسلام قبول کرنا ایمان لانا مسلمان ہونا جنت کی نعمتوں کے ملنے کی جڑھ ہے اور وہ نعمتیں ایسی پائدار ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے کھاک بھی نہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر ہم دنیا کی فانی نعمتوں میں ڈوب جائیں دین اسلام کا ماننا اور مسلمان ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بدولت دنیا کا آخرت دونوں سبر جاتی ہے مسلمان بھائیوں ذرا ہوش کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو مو دکھانا ہے نعمت اسلام سے فائدہ اٹھا اور اپنے ایمان اور اپنے عملوں کو درست کرو اللہ اور رسول کے حکموں کو معلوم کرو اور ان پر مضبوطی سے چلو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس خالف پاک نے ہم کو کیسے اچھے صورت میں بنایا اور کیا کیا نعمتیں بکشی بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں رہ گزر دنیا ہے یہ بفتی نہیں جائے ایشو اشرت و مستی نہیں تو برائے بندگی ہے یاد رکھ ورزہ تش پر بندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ایک دن ورنہ آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اللہ حافظ جزاک اللہ